لیکن لوگوں کی صوبدہ کے لیے اس سسٹم کا پہلا چرن لوگوں کے لیے کھولا جا رہا ہے ساہیب آباد سے لے کر دوہائی ٹرمینل تک اس کھنڈ میں پانچ ریلوے سٹیشنز آئیں گے جن کے نام ساہیب آباد، گازی آباد، گلدھر اور دوہائی ڈیپو ہے تو ریپیڈ ریل میں پریمیر کوچ میں بیوستہیں کیسی ہیں دیکھیں سمواداتا انل چودری کی خاص رپورٹ میں آپ کو پریمیم کوچ دکھانے جا رہا ہوں جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ بڑا ہی ہائی ٹیک طریقے سے بنایا ہے اور دوسری تیگ میں بتانا چاہوں گا اس کی سویدہ کی بات کریں تو یہاں دیکھیں میکزین رکھنے کی لیے یہاں پر جگہ بنائی گئی ہے اور وہیں دوسری طرف جیسے ہی پریمیم کی بات کی جاتی ہے تو پریمیم چیزیں دینے کی کوچس اس میں کی ہے بوٹرن رکھنے کی یہاں جگہ ہے پوٹ ریسٹ، آم ریسٹ یہ تمام جو سویدہ ہیں وہ اس میں ملیں گی یادی دھوپ آ رہی ہے تو اس کے لیے یہاں پر سیڈ بھی بنا دی گئی ہے جس سے دھوپ نہ لگے اور بہار کی تشویریں بھی ہم دکھانا چاہیں گے کیونکہ اس سفر اب ہم اس ٹرین کے اندر کر رہے ہیں بڑا ہی ہائی ٹیک یہ ٹرین ہے اور سب سے تیز دوڑنے والی ٹرین جو دیش کی سب سے تیز دوڑنے والی ٹرین یہ ہم بات کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں رفتار بھرتی ہوئی ٹرین بہار کا درس سے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں تشویروں میں کیونکہ تمام جو سویدائیں ہیں اس سے یہ لیس ہے تمام سویدائیں اس کے اندر ہیں تمام باتوں پر آج ہم نے جکر کیا ہے اور بڑا ہی ہائی ٹیک طریقے سے اس ٹرین کو بنایا ہے پریمیم کوچ اب ہم نے آپ کو دکھایا اور تمام جو سویدائیں وہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں پریمیر کوچ کی ویوستہ ہیں آپ نے دیکھی اب آپ کو پریمیم لانج میں کس طرح سے ویوستہ ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں میرے سائیوگی کی ایئے رپورٹ دیکھیں درس سے دکھایا آخر کس طریقے کا ہے اب ہم بہار کا بھی آپ کو دکھائیں گے یہ پریمیم لانج ہے ایسے میں دیکھ سکتے ہیں کتنی کمفرٹیبل سیڈ یہاں پر لگائی گئی ہیں بڑی آرام دائک ہیں اور وہ ہی آپ کو دکھانا چاہوں گا ایکسٹرہ چارجز یہ پریمیم کا ہے اور جو کرایا ہے وہ زیادہ ہے اور یہیں سے وہ انٹری کرے گا اور یہ پریمیم سویدہا اور پریمیم کوچ کے وارے میں ہم نے بتایا آپ کو کس طریقے سے اس ٹرین کو ہائی ٹیک طریقے سے بنایا گیا ہے اور کافی لگزیریس یہ رہنے والی ہے بڑی ہی ہائی ٹیک کو بنایا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کا فرنٹ کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ یہ پریمیم کوچ ہے اور اس کو پریمیم کوچ بنایا گیا ہے اور ایسے میں وہ ہی میں کہوں گا کامرمن سے وہ بلٹ کی طرح بلٹ ٹرین کی طرح ٹریک بھی میں کہوں گا ٹریک بھی ایک بار دکھا دیا جائے کیونکہ درسکوں کو دیکھنا بہت جروری ہے تمام چیزیں ہمارے درسکوں کو پتا ہونا چاہیے ڈیلی اور ڈیلی سے میرٹ کیلئے ٹریکل کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ لابدائک یہ ٹرین ہونے والی ہے آگے آنے والے سمیمے گریش یہ بلکل کرتے کا آپ میں ٹھیک کہا کیونکہ آپ سے کچھ دیر بعد پردھان منتری نریندر موڈی پردھان منتری نریندر موڈی یہ بڑا تحفہ گازیاباد کی جنتہ کو دینے والے ہیں ایکسکلوسیو یہ تصویر ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر تو دیکھئے پردھان منتری نریندر موڈی یہ بڑی سوگات یہ بڑا تحفہ دیتے ہوئے گازیاباد کی جنتہ کو اور یہ سیدھی تصویریں انڈیا نیوز اتر پردیش اتراخنڈ آپ تک پہنچا رہا ہے ساہی باباد سے یہ سیدھی تصویریں آج دیش کو ملنے والی ہے پہلی سیمی ہائی سپیڈ ریپیڈ ایکس ٹرین تو پہلے فیس کا آج اتراخن ہونے والا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے یہ اُدھگاٹن کیے کرتے ہوئے وہ نظر آئے اور یہ ٹرین ساہی باباد سے دہائی ڈیپو تک سترہ کلومیٹر لمبے ٹریک پہ چلے گی تو پردھان منتری نے اناورن کیا اور اب تمام جانکاریاں جانتے ہوئے ساتھ میں اترپردیش کی مکھی منتری یوگی آدیتنات تو اپنے آپ میں بے حد خاص ہونے والی ہے یہ ٹرین بارہ منٹ میں تیہ ہونے والی ہے سترہ کلومیٹر کی دوری ریپیڈ ایکس ساہی باباد سے دہائی ڈیپو کی بیچ ادھگتہ ایک سو اٹسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتہ سے دوڑے گی اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں تو دیکھیں اپنے آپ میں بے حد خاص ہونے والی ہے یہ ٹرین اور سترہ کلومیٹر کے پہلے فیز کا ادھگتہ پردھان منتری کے ہاتھ ہو پانچ سٹیشنز ہوں گے کل جن میں ساہی باباد گازیاباد گلدھر دہائی اور دہائی ڈیپو یہ شامل ہے تو وہیں اس ٹرین کا دوسرا فیز مارچ دوہزار چوبیس تک پورا ہوگا اور اس پروجیکٹ کے دوسرے فیز کو ساہی باباد سے میرٹ کے بیچ شروع کیا جائے گا تو اپنے آپ میں بے حد خاص یہ ٹرین اور آج پردھان منتری ناریندر موڈی کے ہاتھوں یہ گھاتن ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی ایک بھوے کارکرم جہاں پر پردھان منتری ناریندر موڈی سمبودت بھی کرنے والے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر میں تو بٹن پرس کر کے اس ٹرین کے بارے میں تمام باتیں جانتے ہوئے پردھان منتری ناریندر موڈی اور ایک سو اسی کی رفتار سے دورنے والی ہے ٹرین جس کا آج شریلا نیاز آج ادھگاٹن کیا جائے گا مکہ یہاں پر پردھان منتری کے ہاتھ ہو تو دیکھئے پانچ سٹیشنز کو ہوتے ہوئے یہ ٹرین نکلنے والی ہے ساہیو آباد گازی آباد گلدھر دوہائی اور دوہائی ڈیپو تو یہ بڑی سوگات آج پردھان منتری کے ہاتھ ہو دیش کو ملنے والی ہے ریپیڈ ریل میں ایک پریمیر کلاس کار بھی ہے کیا کیا خاصیت ہے گرافکس کے ذریعے آپ کو دکھا رہے ہیں لے گروم کوٹ ہینگر کے ساتھ چوڑی سیٹس بھی ہیں جس سے آپ کو اور کمفٹیبل ہوگی ہے جرنی ٹرین میں مہلاو کے لیے ایک کوچ بھی آرکشت کیا گیا ہے سورکشہ کی درشتری سے وہی ریپیڈ ریل میں یاتریوں کے لیے وائی فائی بھی ہوگا تو عام طور پر جس طرح سے اگر آپ میٹرو میں سفر کرتے ہیں باقی ریپیڈ ریل میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا تو وہی اس کے ساتھ ہی انڈور اور آؤڈڈور سوویلانس سسٹم بھی رکھا گیا ہے سورکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ہے یہ ٹرین اور آگ کے لیے فائر ڈیٹیکشن سسٹم بھی لگایا گیا ہے ریپیڈ ریل کی ایرو ڈائنامک پروفائل ہے پردھان منتری لگاتار اس کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کر رہے ہیں تصویریں لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ بھویا کارکرم اور تھوڑی دیر میں اس کارکرم کو پردھان منتری سمبودھت بھی کریں گے ساتھ میں موکھی منتری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ریپیڈ ریل میں کیا کیا خاص ہے یہ بھی ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں تو وکاس کی دھار کو رفتار ملے گی اس ٹرین سے اور تمام جانکاریا پردھان منتری کو دیتے ہوئے اس ٹرین سے جڑے ہوئے لوگ موکھی منتری بھی ساتھ میں موجود تو صاحبہ بات کے لوگوں کے لئے یہ بڑا توفہ پردھان منتری کی طرف سے ریپیڈ ایکس کے پہلے فیز کا ادھگھاٹن پردھان منتری کے ہاتھ ہو اس ٹرین کی کیا کیا خوبی ہے یہ بھی ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی